اُنِ آوےِ اِنہِ بے اُنِ آوےِ اِنہِ بے اُنِ آوےِ اِنہِ بے اُنہِ بے انتہائی درینہ اور قرآنے پر کر ہمارے لیڈر ہیں برقار ساوہ سوہ کہ وہ اینہِ عورت نے خیالاتے دھائے جنات بسرین بسرین جس کا نہ کوئی سکنٹر ہو نہ کوئی کرپشر ہو زندگی میں اِس سا آدمی دوشہ چاہی لیڈر آپ کو ڈونڈے نہیں ملے گا حافظ حمرزا کو ہم باعثیں جتائیں گے لیڈ سے کہ ان کی پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت سے پاکستان تحریک انصاف تکت بڑھا ہے اللہ کے فضل کرم سے لفظ پاکستان بھی اس طب تک نامکمل ہے جب تک یہ کسیر آزاد ہو کے پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا ہمیں یہ بوقع ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو ہافظ ساتھ کی سیٹھ جوا توفل پہ پیش کریں کہ تمام مذہبی جماعتیں ہامد رضا ساتھ کے ساپ ہیں ہم آپ کو نہیں چھتائیں گے ہم عمران ہان کو چھتائیں گے ہم گلگیتر بندر ساتھ کو ڈیجیو کے ہیں تو کشمیر ہمارا پی ڈی آئی کا ہوگا عمران ہانو دسو کہ جتے تو ساڈے پہ نیا سان کرنا بے پیا اب تھی تبیو ہم نے دی سیٹھ دے ہم آپ کو اپنے لیڈی آئی کا کہنے لیڈی آئی کا ہے ہم آپ کو اپنے لیڈی آئی کا ہے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلکے ہیں بھجواز سے لے کر پورے پنجاب بر سے جہاں جہاں یہ خبر گئی کہ سال زیادہ ساتھ طریقے انصاف میں آئے ہیں لوگوں کے مجھے مبارک باتوں کے ٹیلی فون آنے شروع ہو گیا دارسان مبارک کو اکتمال ہو گیا بڑا ہی زبردست بڑا سچا بندہ تیری رضا میری رضا اور میں سمجھتا ہوں کہ حافظ حامد رضا کا نام الحمدللہ اتنا مطبر نام ہے کہ ان کی پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت سے پاکستان تحریک انصاف کا کرتے پڑا ہے اللہ کے فضل و کرم سے سو میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں میری آپ سے یہ اپیل ہے یہ گزارش ہے کہ آپ نے ازاد جمہو کشمیر کے اس سیلیکشن کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ لیکشن حافظ حمدر ازادہ لحشن انہوں ایسا لڑنے کے اے لیکشن میرا لیکشن ہے اس سیلیکشن تے میں اٹھ لوتا رہا اس سیلیکشن چی تحریک انصاف دے سپورٹرز ورکرز خود نو حافظ حمدر ازادہ سمجھ گئے الحمدللہ گلی گلی بلے بلے کام کرن اور لوگانو ووٹ بس تے کہن تاکہ ایسی سرزادہ صاحب نو منتحب کرا کے اوٹھے اسیملی جو پیجیے اور انشاءاللہ جسنا گلگر بلتستان دے ویچ پاکستان تحریک انصاف دے حکومت مازے وجود چاہیے اسے طرح ہی ازاد جمہو کشمیر جو بھی پاکستان تحریک انصاف دے حکومت آئیں کہ اس وقت یہ جو انتہابات ہونے والے ہیں وہاں ایک ایسی مضہور جماعت برسر اقتدار آئے پاکستان طریق انصاف وہاں اقترار ملے اور یہ جو مسئلہ تین برسوں سے حل طلب ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ سکے اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران حان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ یہ کشمیر کا مقدمہ جو ہے یہ ہر فورم کے اٹھایا جائے گا اور یہ مسئلہ جو ہے حل ہوگا اور انشاءاللہ وہ وقت ہم دیکھیں گے کہ یہ جو گھلیوں میں بزاروں میں ہر شہر ہر نگر ہم یہ جو نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ کشمیر ازاد ہوگا اور اس کا پاکستان کے ساتھ الہاق ہوگا اور پاکستان بھی اس وقت تک نامکمل ہے جب تک کشمیر ازاد ہوگے پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا لفظ پاکستان بھی اس وقت تک نامکمل ہے جب تک یہ کشمیر ازاد ہوگے پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا تو آپ نے وہاں ایک مضبوط حکومت کیام کے حوالے سے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار اس وقت الیکشن کی دھوڑ میں ہے الیکشن لڑنے کے لئے انتہابی محمد کو شروع کر چکے ہیں جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے آپ کا رشتہ ہے آپ نے لوگوں کو قائل کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو ہے ووٹ جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے نمائندے کو دینا ہے بلے پہ مہر لگانی ہے اور بھاری افسریہ سے کامیاب بنائے نعرے تقبیر اللہ و حد نعرے رسالت نعرے حیدری اسلام پاکستان کشمیر بنیں گا کشمیر بنیں گا کشمیر بنیں گا کشمیر بنیں گا ابھی تو الیکشن میں لڑنا ہے پچیس جرائی کو ہے تو یہ آج سیالکورٹ میں یہ پیغام جانا چاہیے کہ بلکل الحمدللہ وہ کشمیر کو پاکستان کا ایسا بنانے کے لیے ہم بیدار ہو چکے ہیں ایسا بلکل دل جمعی کے ساتھ نعرہ لگا ہے کشمیر بنیں گا پاکستان کشمیر بنیں گا پاکستان کشمیر بنیں گا پاکستان سابسادہ حامد رضا صاحب آپ کو مبارک بات ہے آج اس بازابتہ تقریب سے ہم پاکستان تحریک انصاف کا آپ کا آپ کے حلقے میں اریکشن شروع کرنے جا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پنڈال کا جوش پاکستان تحریک انصاف کے اس ولبلے اور اس جوش سے برپور ہونا چاہیے ہمیں یہ نظر آنا چاہیے کہ سیالکورٹ پاکستان تحریک انصاف کا قلعہ ثابت ہوگا انشاءاللہ ہمیں یہ بکلانہ ہے یہاں فرانیت کے دعوے داروں کو کہ یہ عوام بے بکڑی نہیں ہیں تم تیس سال سے ان پر حتبرانی کرتے چلے آ رہے ہو آؤ آج قوم کو جگانے کا وقت ہے آج سیالکورٹ کے باسیوں کو جگانے کا وقت ہے ہمیں یہ بوقع ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو حافظ صاحب کی سیٹ جو ہے توفے میں پیش کریں سیالکورٹ والوں پر جانشین شیخ الحدیث اور شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے جو اپنا کردار ادا کیا اور سیالکورٹ والوں کا دامن پکڑا اور انہیں قرآن و سنت پر چلایا اس کے لیے ہم صاحب دادہ حامد رضا صاحب کے ساتھ ہیں کوئی طرح طرح کی سوشل میڈیا پر پوستیں چلانے والوں کان کھول کے سن لو آج یہ علماء جو تشریف فرما ہے آج یہ مذہبی طبقہ جو تشریف فرما ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام مذہبی جماعتیں حامد رضا صاحب کے ساتھ ہیں اور میں ایک اور بات پی ٹی آئی کی آزا قیادت کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف زیراسیالکورٹ میں نہیں میں پاکستان سنی تاریخ ازاد کشمیر کا ترجمان آپ سے مخاطب ہوں پورے کشمیر میں ہم نے اعلان کیا ہے جدر ہمیں سوزادہ حامد رضا صاحب کہیں گے ہم ان کے ساتھ چلیں گے جبکہ حامد رضا صاحب کے مقابل کوئی ایسا بھی دوار آج تک نہیں ہے جس نے حامد رضا صاحب کے جیسی ڈیوٹی دی ہو حامد رضا صاحب کسی کی گمی میں کسی کی ہشی میں کسی کے دکھ درد میں میں سمجھتا ہوں ایک ایسی اہلیت رکھتے ہیں کہ ان کا معازنہ پورے سیالکورٹ میں کسی طرح سے کسی کے سامنے نہیں آسکتا اس لیے خدارہ یہ وہ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جس نے اس شخصیت کی آگے اولاد ہیں جس نے دین کی خدمت کی ہے ان کو میں آپ کو تاؤں قرآن کے ترمار بیٹھے ہیں کہ حق اور سج کی گوائی تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے میں آپ اہلین سیالکورٹ سے پیل کر رہا ہوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ حافظ ہم ارزا کو ہم باہر سے جتائیں گے لیڈ سے جتائیں گے یہ آپ لوگا ہے فرض ہے کہ سیالکورٹیل سیالکورٹیس نیک آدمی کی کندہ نہ لگ لیتی لیکن اس جیسا بیداغ ماضی جس کا نہ کوئی سکینڈر ہو نہ کوئی کرپچر ہو زندگی میں اس جیسا آدمی اس جیسا لیڈر آپ کو ڈونڈے نہیں ملے گا اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ آمی صاحب کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کر کندہ کے ساتھ کندہ ملا کر ساری زندگی دییں گے انشاءاللہ اس زندگی میں بھی اور اکھو بھی زندگی میں بھی جب بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ ہم سارے کٹے ہوں گے آخر داوانا الحمدلللہ رب اللہ جیسے بیچسی کرز دے رہے ہیں بغیر سود دے گے کاروبار کر لو پہردے کھڑے ہو جاؤ ایک بندے ہو جاں جاں مل جائے گی ایک کارچ جس چالی لکھ ہاندان دی میں گل کر رہے ہیں اسی سکیل دے رہے ہیں انہوں نے بچہ نوکنی دے انشاءاللہ لگ جائے گا مکان دے رہے ہیں اور ایک ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں سویہ جسے مدینہ دے بہا جانے لے ٹی وی جلی آیا ہو گیا ہو گیا کتا دے رہے ہیں اوہ کمزور پس ہویا تب کہا جلی میں چالی لکھ ہاندان دی تاڑی نال گال کی تے اور تے انہوں نے اگلے مینے لے کام شروع ہو جائے دو ڈائی سال ایسا حکومت نو لگے نے مختلف چیزان اسی دیاں کرنا مختلف چیزان یا دوسی دو مر لے نا یا پانجی مر لے دا کاری شروع کرلو نا تو وہی سال ڈیڑھ سال نہیں جان چھار دا چوئی سا وہی نہیں موقع دا پرائیم نیسٹ رہیم رانہان دا جڑا وعدہ سی دانو ہی پاور کر رہ دا اوہ دے ہستے اسی پوری طرح تیاری کر لی اگلے بھی نہیں تو آخر تے حافظ آمد رضا صاحب ہستے تُسا سب نے تیاری کرنی ہے جسا میں دانو کہہ مشکل الیکشن ہے ایسے لیکشن جی تانو مزید گفتوں شنید بھی ہوئے گی آخر تے میں ایک دفعہ پھر تانو سب نو سلام پیش کر لی ایس مشکل وقج تُسی پرائیم نیسٹر عمران حان نال اور پی ٹی آئی کی حکومت نال کھڑے رہے ہو تانو سلام کرتا ہے آئی لاب یو سیالکورٹ آئی لاب یو 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 آئی لاب یو